ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو سرزمین پاکستان اپنے بہترین فاسٹ بولر پیدا کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اس سرزمین نے دنیا کا تیز ترین فاسٹ بولر پیدا کیا جو کہ بلے بازوں کے لیے ایک ڈرونہ خواب بن کر میدان میں اترتا تھا دنیا والے اس خطرناک گھن باز کو شوی بختر کے نام سے جانتے ہیں صرف یہ ہی نہیں پاکستان کرکٹ میں وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے عظیم بولر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی سوینگ اور یورکر گینوں سے بلے بازوں کا جینا حرام کر دیا اور اس وقت بھی خطرناک بولنگ اٹیک پاکستان کے پاس ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے دس خطرناک بولرز کی بات کریں گے جنہوں نے اپنے کیریئر میں سب سے زیادہ بار پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں نمبر ٹین سعید اجمل اپنی جادوی سوینگ بولنگ سے بلے بازوں کا شکار کرنے والے اجمل بہت ہی خطرناک تھے انہوں نے کریکٹ فیلڈ کے وہ سارے ہی سکلز حاصل کا رکھے تھے جو کسی بھی بلے باز کا شکار کرنے کے لیے کافی تھے عام طور پر آپ سپینر بلے بازوں کا شکار کرنے کے لیے دوسرا استعمال کرتے ہیں لیکن سعید اجمل وہ واحد سپینر تھے جنہوں نے بڑی بڑی ٹیموں کا برا حال کرنے کے لیے تیسرا نکال رکھا تھا یہ کئی سال ٹی ٹوینٹی اوڈی آئی اور ٹیسٹ کریکٹ میں دنیا کے نمبر ون بولر بھی رہ چکے ہیں آپ ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف بیس ٹیسٹ میچوں میں وکٹوں کی سینچری کرڑا لی اور انہوں نے اپنے پانچ سال کے کیریئر میں دس بار پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں نمبر نائن شویب اختر دوستو شویب اختر پاکستان کے فارمر کرکٹر اور رائٹ آرم فاسٹ بولر ہیں انہیں کرکٹ فیلڈ کا دہشت گرد فاسٹ بولر بھی کہا جاتا ہے ان کی تیز اور خطرناک بولنگ کے سامنے اکثر بلے باز کامتے ہوئے نظر آتے تھے اور کرکٹ کی تعریف میں سب سے تیز گیند پھینکنے کا ورلڈ ریکارڈ ان کے پاس ہے شویب اختر نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں صرف چھتالیس میچز کھیلے جس میں انہوں نے بارہ دفعہ پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں نمبر ایٹ سکلین مشتاک دوستو کرکٹ میں ایک ایسی گیند ہے جس کو دوسرا کہا جاتا ہے اس گیند کو ایجاد کرنے والے ماہر سپین بولر کا نام سکلین مشتاک ہے وہ ایک آف بریک بولر تھے لیکن کبھی کبھی بلے باز کا شکار کرنے کے لیے سیم ایکشن میں وہ ایک پلٹی گیند لیک بریک کر دیتے تھے اس ڈیلیوری کو انہوں نے دوسرا کا نام دیا اس وجہ سے انہیں دفعہ دار آف دوسرا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے انچاس ٹیسٹ میچز میں ایک سو اٹھتر وکٹیں حاصل کی جس میں ان کی بارہ دفعہ پانچ وکٹیں بھی شامل ہیں نمبر سیمن فضل محمود فضل محمود پاکستان کے سابق فاسٹ بولر ہیں انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز انیس سو بامن میں کیا اور تقریباً دس سال تک پاکستان کے لیے کریکٹ کھیلی انہوں نے چونتیس ٹیسٹ میچوں میں ایک سو انتالیس وکٹیں حاصل کی فضل محمود نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں تیرہ دفعہ پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں ان کا شمار پاکستان کے عظیم کرکٹرز میں ہوتا ہے نمبر سیکس دانش کنیریا دانش کنیریا پاکستان کے رائٹ آرم لیک بریک بولر تھے اس سابق بولر نے دو ہزار کی دہائی میں اپنی بولنگ سے تباہی مچائی وہ زیادہ سے زیادہ گیند کو سپین کرتے جس سے بلے باز اوٹ ہونے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے انہوں نے پاکستان کے لیے اکسٹ ٹیسٹ میٹھ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے دو سو اکسٹ وکٹیں حاصل کی دانش کنیریا نے اپنے کیریئر میں پندرہ دفعہ پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں نمبر فائیو عبدالقادر دوستو ہماری فیرست میں پانچوہ نمبر دفادہ راف گوگلی یعنی کہ عبدالقادر کا ہے یہ بڑی مہارت کے ساتھ گیند کو لیک بریک سپین کرتے اور ساتھ میں الٹی طرف آف سپین کرتے اور نامی گرامی بلے بازوں کی وکٹیں گرا دیا کرتے اس ڈیلیوری کو انہوں نے گوگلی کا نام دیا انہوں نے ستاسٹ ٹیسٹ میچوں میں دو سو چھتیس وکٹیں حاصل کی ہیں جس میں پندرہ پانچ وکٹیں بھی شامل ہیں ان کا شمار پاکستان کے کامیاب ترین بولرز میں ہوتا ہے نمبر فور یاسر شاہ یاسر شاہ پاکستان کے لیک بریک بولر ہیں جن کا شمار موجودہ دور کے سب سے خطرناک سپینرز میں ہوتا ہے یاسر شاہ اپنی بہترین لینو لینٹ میں جادوی سونگ بولنگ کرنے کی مہارت رکھتے تھے اور دنیا کے نامی گرامی بلے بازوں کو آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے یاسر شاہ نے اٹھالیس ٹیسٹ میچوں میں دو سو چوبیس وکٹیں حاصل کی انہوں نے اس مختصر کیریئر میں سولہ دفعہ پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے نمبر تھری وکار یونس ہماری اس فیرست میں تیسرا نمبر یورکر ماسٹر وکار یونس کا ہے ان کے یورکر اتنے خطرناک اور تیز ہوتے کہ اکثر بلے بازوں کے پاؤں کی انگلیاں ہی ٹوٹ جاتیں وہ نئی اور پرانی گیند کے ساتھ دونوں طرح سوینگ کرنے کی سلاحیت رکھتے تھے جس کی وجہ سے بلے باز کو ان کا سامنا کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا تھا انہوں نے اپنے کیریئر میں دو سو چھپن کھلاڑیوں کو بولڈ اوڈ کیا ہے وکار یونس نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں ستاسی میچوں میں بائیس بار پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں نمبر ٹو عمران خان عمران خان پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر ہیں اور انیس سو بانوے میں ورلڈ کپ جتنے والی پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے عمران خان کو کرکٹ کی تاریخ میں بہترین آل رونڈرز میں سے ایک مانا جاتا ہے وہ ریورس سوینگ کرنے کی سلاحیت رکھتے تھے انہوں نے اٹھاسی ٹیسٹ میچوں میں تین سو باسٹھ وکٹیں حاصل کی جس میں انہوں نے تیس بار پانچ کھلاریوں کو اوٹ کیا ہے ان کا شمار پاکستان کے عظیم گیندبازوں میں ہوتا ہے نمبر ون وسیم اکرم دوستو ہماری فیرست میں نمبر ون پر ریورس سوینگ کا فن ایجاد کرنے والے عظیم گیندباز وسیم اکرم ہیں وہ اپنی تیز رفتار اور جادوی سوینگ بولنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں دنیا انہیں سوینگ کا سلطان کہتی ہے وہ اپنے دور کے سب سے خطرناک فاسٹ بولرز میں سے ایک تھے وسیم اکرم نے ایک سو چار ٹیسٹ میچوں میں چار سو سولہ وکٹیں حاصل کی ہیں جس میں ان کی پچیس دفعہ حاصل کی گئی پانچ وکٹیں بھی شامل ہیں وہ سب سے زیادہ بار پانچ وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستان کے واحد بولر ہیں دوستو یہ تھے پاکستان کے دس بیترین گیندباز جنہوں نے سب سے زیادہ فائیور حاصل کی ہیں ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں تھانکس فار واشنگ آور ویڈیو ڈانٹ فار گیٹ ٹو لائک اینڈ کومنٹ اور سبسکرائب آور چینل فار مور کرکٹ ویڈیوز